پیاری حدیث تبرانی سے لی گئی ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپس تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو غلام تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہمیں خدمت کے لیے کوئی خادم دے دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دونوں میں سے جو چاہو لے لو انہوں نے کہا آپ ہی پسند کر کے دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس کو لے لو لیکن اس کو مارنا نہیں کیونکہ خیبر سے واپسی پر میں نے اس کو نماز پڑھتے دیکھا ہے اور مجھے نمازیوں کو مارنے سے روکا گیا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدکا اشحد واللہ الہ الا انتا استغفروکا واتوب علیہ سبحان ربکا رب العزت اما یسیفون والسلام للمرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتی کا یا ارحم الراہمین ایک بار محبت کے ساتھ دروش شریف پڑھیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیتا علی ابراہیما و علی عالی ابراہیما انکا حمید مجید اللہم بارک لا محمدی و علی محمد کما بارکتا علی ابراہیما و علی عالی ابراہیما انکا حمید مجید